السلام علیکم اچھا یہ بہت سے دوست جاننا چاہتے کہ میں کس طرح چک کرلوں گا کہ میں نے آج کی دن میں یا پورے ہفتے میں جنرل سبسٹی کتنا سامان دیا اور بیس کتنے کسٹمر میرے سٹور پہ آئے اور میں نے اس کو کتنا سامان دیا ہم چک کریں گے جنرل جو پبلک ہیں جو آئے تھے اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس بیس کسٹمر جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام والے ہوتے ہیں تو ہم چک کس طرح کریں گے کہ آج میرے سٹور پہ بیس کے کتنے کسٹمر آئے مطلب آج کے دن یا اس مہینے کرنڈ مہینے یا ہفتے وائز میں چک کروں گا پبلک کتنے آئے اور بیس کتنے آئے پراپر ہم وہ چک کریں گے اور اس کا پراپر جو ہے وہ بل بھی نکالیں گے ٹھیک ہے میں ایک کاؤنٹر سے لاؤگن ہوں میں آپ کے پاس اس طرح کا میرے پاس ساڑی کاؤنٹر آ رہے اب کے پاس اپنا کاؤنٹر نظر آئے گا جہاں پر سیشن رکھا ہوتا ہے آپ اس آہ تین ڈوٹس پہ کلک کرنے اور جو آپ کے پاس آتا ہے آڈرز ٹھیک ہے آپ نے اس آئرڈرز پہ آنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ایک ویوز آس آرڈرز ہے ایک آپ کے پاس رپورٹنگ آرڈرز ہیں تو آپ اس ارڈرز پہ آنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے فولو کرنا جس طرح میں آہ کر رہا ہوں آپ نے آہ فالو کر رہا ہوں جس طرح میں کر رہا ہوں تو آپ کے پاس یہ سکرین آجاتے ہیں آپ نے ادھر یہ جو view list ہے اس آپ نے اس پر click کر دیں ٹیک ہو گیا کیونکہ یہ reporting تھوڑا سا آپ کے پاس یہ آہ آہ loading آہ کرے گا تھوڑا سا تو یہ آپ کے پاس آجاتے ہیں تو آپ نے پہلے جو ہے وہ کیا کرنا ہے آپ نے اسی گروپ آہ پہ آنا ہے اور آپ نے ادھر جو آہ آپ کے پاس آہ آہ آرڑہ آٹیٹ آتا ہے آپ نے گروپ پہ به اور آہ آ آہ 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 آا دیٹ ہوتا ہے آہ آڈ سہوڑ ریٹ میں آپ ko پاس آپ نے آج کی دے کا نکالنا ہے ٹھیک ہی ریک کا میکنک لنا ہے ہی ریک کا نکالنا ہے ٹھیک ہے تو پار ایسامل میں مند کے نکال دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں مند پہ لکک کرز دیتا ہوں مند many میں پھر ڈے کو بھی آہ وہ کر دیتا ہوں ڈے وائز بھی نکال سکتا ہوں آپ اس مند پہ کلک کریں جب آپ مند پہ کلک کرتے ہوں تو یہ آپ کے جو فارم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ہو جائے گے بھی آپ دیکھ لئے یہ جو آپ کے پاس آہ سکرید ہے آہ یہ اور بھی آہ میں سپیسی فائی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں ادھر آتا ہوں اور آپ یہ جو ہے آہ اس چیزوں کو تھوڑا سا میں ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں کیا کرتا ہوں آہ پروڈکٹ سلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں آہ آہ ڈسکاؤنٹ اور ٹوٹل پائز دونوں کو سلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے آہ جو ہے اس پلس بٹن پہ پر قلق کرنے ہیں ٹھیک ہو گئی آپ دیکھ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس یہ منت وائز بھی آرہا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں منت وائز بھی آ رہا ہے میں اس کو ادھر بھی آہ کر سکتا ہوں کر میں اس پہ کلک کروں یہ پا عزم پر اگر اگر منت میری پاس ابھی اس کنڈیشن میں آ رہے میں چاہنے چاہ رہا ہوں کہ منت میرے پاس اس ہی کنڈیشن میں آجاے میں اس بٹن پہ klک کروں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس order dates اس پہ کلک کر کے منت کو صلیق کرلوں گا تو آپ کے پاس یہ جو ہے آہ کولم پرم میں آ جائیں گے پہلے جو ہیں آپ کے پاس رو فارم میں تھے اب یہ آپ کے پاس کولم پرم میں آگے ٹھیک ہو گئے اب آپ کے پاس یہ منت وائز ہے کیونکہ یہ جنوری میں جنوری دو ہزار تائیس میں یہ بس اور یہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں جس کیا کروں گا میں جس اس پہ کلک کروں گا اس پلس بٹن پہ ٹھیک ہو گیا اور ادھر آپ کے پاس نیچے آتا ہے پرائس لسٹ میں اس پرائس لسٹ پہ کلک کر کے جب میں نے اس پہ کلک کیا تو آپ کے پاس یہ آ رہا ہے بس اور جنرل سبسٹی دو آ رہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کے پاس quantity کتنی ہے اٹھار کانٹیز ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے پاس ہے اٹھارہزار سب سوڑتالیس ہو بھی اس لئے آپ کو پتا ہے کہ جنرل کسٹمر جو ہے وہ زیادہ ہوتے اس کمپیر ٹو بس کے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آ گیا اس کے بعد اگر میں چک کرنا چاہوں ٹھیک ہے ادھر میں ادھر ایک فیلٹر لگا لوں گا ڈیٹ کا ٹھیک ہے ڈیٹ کا مطلب کہ کون کون سے ڈیٹ کو آئی تھی یہ کسٹمر میں ڈے سے لکھ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ اسی سٹور پہ جو کسٹمر ہے بس کے تو اگر آپ دیکھ لیں میں نے فیلٹر کوٹ چھیڑنا نہیں ہے میں جنوری دوزہ تیس پہ میں نے کلک کیا بس پہ پر پرائس دو جنوری کو اب یہ دو جنوری کو کتنے کسٹمر آئے ہیں کتنے ویل بنیں میں دوبارہ اسی آہ پلس کے نشان پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میں ادھر آتا ہوں اور میں چک کروں گا پرارکس ٹھیک ہے پروڈکس کو بھی چک کر سکتا ہوں پروڈک کون کون سے ہیں ٹھیک ہے میں میں نے پروڈکس ہڑک کی تو یہ میرے پاس اس کے پروڈکس آ گئے ٹھیک ہو گیا پروڈکس پہ کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس آہ آوامی گی آہ یوٹیلٹی سیلا ماشواش آٹا اور یہ دلچنہ یہ پانچ پروڈکٹ جو ہے یہ سیل ہو چکی پبلک پرائس مطلب بس آہ کی جو کسٹمر ہیں انہوں نے لی ہے ٹھیک ہے دو جنوری کو یہ پروڈکٹ اب میں چک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آہ فائن آٹا ہے دس دس بیگ ہے اس کے تو یہ اس کے بل کتنے بن ہے تو میں اس پبل اس پلس بٹن پر کلک کر کے نیچے آ جاؤں گا اور نیچے جو ہے میں آہ کروں گا کہا پہ کلک کروں گا آرڈرز پہ اس آرڈرز پہ میں کلک کروں گا ٹھیک ہے تو آرڈرز پہ میں نے کلک کیا آپ دیکھ لیں سوائے یہ جو ہے یہ وہ یہ اور چیز ہے ٹھیک ہے اس کو میں نہیں چاہتا کیونکہ میں نے صرف آٹھا کا نکالنا ہے تو آٹھا میرے پاس یہ جو آپ کے پاس ہے تین بلز جو ہے وہ آگئی ہیں ٹھیک ہے تین بلز ایک بلز دو بل ایک میں جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں دو آٹھا چار چار ایک پار ایزمپل میں نے اسی بل کا آرڈر نکالنے میں میں اس میں نے اس کا بل بھی نکالنے تو سیم ازٹ میں نے اس کاؤنٹر کو پرے لاغ ان کیا وہ کیا تھا اوپن کیا تھا میں اس ارڈر پہ گیا تھا اب میں نے اس کا بل نکالنا ہے تو میں اس ارڈر پہ آتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس ارڈر پہ میں نے دیکھنا ہے کہ پی آر اس انچاس ون یہ ارڈر نمبر ہے آپ کے پاس جو بل نمبر آپ آہ زہر میں رکھ لیے آپ کے پاس بل نمبر ہے تو میں نے یہ بل نمبر نکالنا ہے کہ بل میں آکی آٹا ہے کی نہیں تو میں ادھر آگیا اور میں لکھ دیتا ہوں پی آر اس لیش انچاس لیشون لیش انچاس لیشون کے بعد آہ مہا ساٹھ اکسو پچھ سی مہا ساٹھ اکسو پچھ سی یہ میں نے کر دیا اس آرڈر ریفرنس پر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اب ہم جو ہے ادھر چلے جائیں گے جو ہے آپ کے پاس جو بل ہیں جو بل آپ نے کو دیا میں وہی بل ابھی نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے دو بیک آٹھ سو کے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آگیا وہی میں نے اس پر کلک کیا ٹھیک ہو گیا آپ دیکھ لیں پہلے دو ڈیٹ کو بنی ہے کاؤنٹر نمبر ون کی اور اس میں کیا ہے آٹھAh اور دو بیک یہ وہی بل ہے جو آپ نے کسٹمر کو دیا تھا ٹھیک ہو گیا تو میں نے کیا کیا اب میں نے عوامی گی گی کا چھک کر دیں تو میں اسی پلس بٹن پہ کلک کروں گا ٹھیک ہو گیا اور اسی پلس بٹن پہ جب میں نے کلک کیا تو اٹومیٹک لئے آپ کے پاس جو ہے وہ آگئے آپ کا ادھر ایک آرڈرز بناؤں ہے پانچ کے پیک کا پانچ سور پیس کا مان اس طرح بھی اس بھی اس کو بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں سر اس ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جب آپ کے پاس ادھر آتے آپ پہلے جو ہے نا آرڈر منت سلک کرتے ہو منت سلک کرنے کے بعد آپ نے اس پلس بٹن پہ کلک کرنا ہے آرڈر ڈریٹ پہ آنا ہے اور آپ نے منت سلک کرنا ہے ٹھیک ہے منت آپ نے سلک کیا منت آپ کے پاس یہ جو ہے آہ کولم پاپ میں جو ہے منت جو ہے وہ آ جائیں گے تو چونکہ آپ کے پاس آہ تمام آہ جو جت میں جب سے پیوے سٹارٹ ہوا اس کے بعد آئے جنوری فیبرری دوہزار بھائی سے لے کر جنوری دوہزار تیس تک تو میں نے جنوری کی نکالنا ہے اس پہ میں کلک کروں گا اور اس میں میں پہلے بسمٹ کہ پیس لس کو سلک کروں گا تھیک ہوگی بسپ آگے جنرل سپس جنرل اگر پارنیزم پہ بسپ میں نے جنرل کا چک کرنا ہے تو میں جنرل پہ کلک کر کے سیم ازٹ وہی کر لوگا پارنیزم پل یہ جنرل پہ میں کلک کروں گا اور جنرل میں میں پہلے کیا کرنا ہے پروڈک ویس نکالنا ہے ٹھیک ہوگیا یہ آپ کے پاس پروڈک ویس آگئے پروڈک ویس اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے پر کلک کرے تو آپ کے پاس واپس وہی آ جائے گا میں نے پہلے ادھر ڈیٹ لگانا ہے آہ ڈیٹ آرڈر آرڈر لگانا ہے اگر آپ کے پاس سارے آرڈرز آ جائیں گے ٹھیک ہو گئے اگر آپ واپس میں ختم کر رہو اور آپ نے اگر ڈے وائز نکالنا ہے ڈے وائز تو یہ آپ اس ڈے کو سلک کر لو ٹھیک ہو گئے تو بس میں آہ میں نے پہلے چکے دو ڈیٹ کر رہے اور جنرل میں جو اگر ڈیٹ لگانا ہے ٹھیک ہے نہیں لگانا آپ کی مرضی میں ڈیٹ لگاتا ہوں میرے پاس ڈیٹ آ جائیں گے کی کون کس کس ڈیٹ آپ نے وہ کسٹمر کو سامان دیا تھا اس ڈیٹ پر میں ڈیٹ کر کے آپ کے پاس ہیدھر آتا ہے آرڈرز یا پرڈکس بھی آ جاتا ہے پرڈکس پر میں ڈیٹ کروں تو میرے پاس یہ پرڈکس آ جاتا ہے اسی پرڈکس پر دوبارہ کلک کروں اس کی میں ڈیٹ جانی ہے آپ کے پاس اس کے قوانٹی آ جاتی ہے آر ڈسکاونٹ اور ٹوٹل سیل جو ہے یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ آپ کے پاس قوانٹی ہے میں اس پر کلک کروں ٹھیک ہے اور میں جو اس کے آرڈرز دیکھ لوں تو آپ کے پاس اس کے آرڈرز بھی آ جاتے ہیں اس کا دیکھنا ہے آپ نے آہ اس کا دیکھنا ہے ٹھیک ہو گئے یہ آپ کے پاس جتنے بھی آرڈرز آپ اس کو دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو اس کا بھی دیکھ لیں سب کا اوپن کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی آہ آہ ویڈیو آہ ویڈیو کو آپ نے تمام سٹو ٹیم کے ساتھ شیئر کرنی کیونکہ آہ اس کو ضرورت ہے اور وہ بار بار جو ہے نا وہ کالز کر رہے ہیں تو لہٰذا آہ یہ پریکٹس آپ کر لے اور آپ نے اسی طرح کر رہے ہیں تینکیو